ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سنہ قادم کاؤک پارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان بکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر بے رہم کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں عالمگیر وبا کی چوہتی لہر نے مزید تراسی زندگیاں چھین لی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین ہزار چھ سو نواتی نئے مریض سامنے آگئے طالبان عالمی برادری کی توقعات کے قریب آتے ہیں تو وہ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے وزیر خارجہ کہتے ہیں مازی میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی پاکستان بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ علاقہ امن کے لیے کام کرتا رہے گا آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پرازم ہے سینٹ کمیٹی نے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر دیا آزم سواتی کے الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کے الزمار کہا آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے اپوڈیشن کی مضمبت عمر شریف نے وزیر آزم سے علاج کے لیے مدد طلب کر لی کامیڈی کے بے تاج بادشاہ کہتے ہیں امید ہے عمران خان میری آواز پر لبے کہیں گے کراچی میں جمعہ کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں تاجروں کی ایس او پیس پر عمل درامت کی یقین دہانی آلمی محلک وبا کرونا سے ملک بھر میں مزید 83 افراد جان سے گئے جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 26,580 ہو گئی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جان لیوہ وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے ملک بھر میں مزید 83 افراد زندگی کی بازی ہار گئے مجموعی اموات کی تعداد 26,580 ہو گئی کرونا مصبت کیسز کی شرح 6.03 فیصد ریکارڈ کی گئی انسی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیف کیسز کی تعداد 91,440 ہے مجموعی کیسز کی تعداد 11,97,887 ہو گئی 3,689 نئے کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ 10,89,866 افراد کرونا سے سہتیاب ہو چکے آداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,10,436 سندھ میں 4,42,401 خیبر پختونخواہ میں 1,67,154 اسلام آباد میں 1,294 اور بلوچستان میں 32,517 کیسز رپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں 33,131 اور گلگت بلتستان میں 10,127 افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ شرائط آئیت کیے بغیر اغوانوں کی انسانی بنیادوں پر معاونت کو جاری رکھا جائے اس وقت ہم سب کا مطمئن نظر یہ ہے کہ اغوانستان میں امن ہو اور وہاں خوشحالی آئے مزید ایوال اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اغوانستان کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ کل قطر کے نائف وزیر آزم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمان السانی پاکستان آئے قطری وزیر خارجہ کی وزیر آزم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور وزارت خارجہ میں مذاکرات ہوئے قطر نے اغوان طالبان کو دوہا میں سیاسی دفتر بنانے کی اجازت دی قطر بھی ہماری طرح اس بات کو سمجھتا تھا کہ اغوان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں آج اسپین کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اسپین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا استحکام ہماری ضرورت ہے حالیہ دنوں میں بیس سے زائد وزرائے خارجہ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو چکا ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اغوانستان میں انسانی بہران اغوان شہریوں خطے اور دنیا کے مفات میں نہیں ہیں پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے اغوان بھائیوں کی مدد جاری رکھیں کل پاکستان کی طرف سے بزریا جہاز عدویات اور خوراک کی شکل میں امداد قابل بھیجوائی گئی زمینی راستے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ ان کو عدویات اور خوراک بھیجوائی جائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اغوانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے کوئی قطر اٹھانا رکھے گا اس حوالے تھے مزید جانتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی شراکتداروں کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام کرتا رہے گا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سے قطر کے نائب وزیر عبدالرحمن السانی نے ملاقات کی آرمی چیف نے اغوانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عظم کا آدھا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اغوان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پورازم ہے شیخ محمد بن عبدالرحمن نے اغوانستان سے کامیاب انخلہ میں پاکستان کے کردار کو سرحتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر صفارتی تعاون میں مزید وسط میں کردار ادا کرتے رہیں گے ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقائی و سلامتی کی صورتحال بالخصوص اغوانستان کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا سینیٹ کمیٹی نے انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ بھی مسترد کر دی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں سینیٹر تاج حیدر کی زیر صدارہ سینیٹ پارلیمانی امور کمیٹی کا اجلاس ہوا مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے کہا کہ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراضات نہیں لگا سکتا الیکشن کمیشن نے کیسے اعتراضات کا لفظ استعمال کیا اس کو حضف کیا جائے چیئرمن کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے جواب میں اعتراضات کا لفظ حضف کرا دیا سینیٹر آزم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمان کا مزاک بنا رہا ہے اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے آئینی ترمیم کر کے عام انتخابات کرانے کا اختیار حکومت وقت کو دینا چاہیے الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں دھاندی کراتا رہا ہے اس پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلان سے احتجاجن واک آؤٹ کر گئے مصطفی نواز کھوکر نے کہا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ قائمہ کمیٹی کو اپنے طریقے سے چلائے گی دوسری طرف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سینٹ کی پارلیمانی امور کی کمیٹی میں حکومتی دھمکیوں کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ماشین پر حکومت کے پاس دلیل نہیں دھمکی ہے ای وی ایم کا آئیڈیا مسترد کرنے پر حکومت الیکشن کمیشن کو دھمکانے پر اتر آئی ہے نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے ہم نے اداروں پر نہیں صرف ان میں چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی ہے لیکن یہاں حکومت پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں سینئر ادھاکار و کومیڈین عمر شریف نے وزیر آدم عمران خان سے علاج کے لیے مدد طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ وزیر آدم عمران خان میری آواز پر لبیک کہیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینئر ادھاکار اور کومیڈین عمر شریف نے وزیر آدم عمران خان سے علاج کے لیے مدد طلب کر لی عمر شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں معروف کومیڈین کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ مجھے بہتر علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہیے ڈاکٹرز کے مطابق میرا بہتر علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے معروف کومیڈین نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر آدم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عمر شریف وزیر آدم عمران خان سے مخاطب ہوں عمران خان صاحب جب بھی آپ نے کوئی چیز کی ہے آپ نے مجھے کال کی ہے میں نے آپ کی آواز پر لب بیک کہا ہے اسی لیے مجھے بھی یقین ہے کہ آپ بھی میری آواز پر لب بیک کہیں گے شہر قائد میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی جس کے بعد مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکیٹیں بن رہیں گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں شہر قائد میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی جس کے بعد بیشتر مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں زینب مارکیٹ گل پلازا تارک روٹ ہیدری صدر بولٹن مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں بیریسٹر مرتضی بہاب نے کہا کہ تاجروں کو جمعے کے روز مارکیٹیں کھولنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی تاجر رانوما نے ایسو پیس کی پابندی کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے مشکول ہیں جنہوں نے ہمیں کاروبار کی اجازت دی مزید خبری بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد جائنہ سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نہیں آگے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پیراڈائز بوشہ خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نرڈی زرفیکار سوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان